ایشیا کپ دوہزار تیس کے حوالے سے ایک بڑی خبر منظر عام پر آ گئی ایشیا کپ کے حوالے سے بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا کیا پاکستان اب ہائیبرڈ موڈل تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اگر ہائیبرڈ موڈل کو اپنایا جاتا ہے تو کتنے میچز پاکستان میں ہوں گے اور کتنے میچز پاکستان سے باہر ہوں گے؟ کون کون سی ٹیم پاکستان آئے گی اور ہائیبرڈ موڈل کو لے کر پاکستان کیا حکمت عملی اپنائے گا؟ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو سب سے پہلے بات کریں گے ایشیا کپ دوہزار تیس کی تو پہلے اس معاملے پر غور کیا جا رہا تھا کہ ایشیا کپ یو اے ای میں منقید ہو مگر اب بنگلہ دش کرکٹ بورڈ نے یو اے ای میں کھیلنے سے صاف انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یو اے ای میں گرمی بہت زیادہ ہوگی اور ان کے کھلاڑی وہاں جا کر کرکٹ نہیں کھیلیں گے یہی سی موقف بھارت کی جانب سے بھی اپنائے گیا تھا اور اب لگ رہا ہے کہ یہی موقف سری لنکا بھی اپنائے گا تاہم یوں لگ رہا ہے کہ یہ سب بہانے کیے جا رہے ہیں ماضی میں بھی ہی میں یو اے ای جا کر بھرپور کرکٹ کھیلتی رہی ہیں اصل میں پاکستان اس ایشیا کپ کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اس لئے پیسی بھی چاہتا ہے کہ ایسے وینیو پر میچز کھیلے جائیں جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ میچ دیکھنے آ سکیں اور پاکستان زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے تاہم سری لنکا میں ایشیا کپ نقید ہونے کے حوالے سے ابھی بھی کوئی اہم فیصلے سامنے نہیں آئے ہیں نجم سیٹھی نے یہ تجویز دی ہے کہ اگر یو اے میں ایشیا کپ نقید نہیں کروایا جاتا ہے تو انگلینڈ میں کروایا جائے مگر انگلینڈ میں ایشیا کپ نقید کروانا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں زیادہ کراؤڈ نہیں آ سکے گا اب بات کر لیتے ہیں ہائیبریڈ موڈل کی جس کو تسلیم کیے جانے کا کافی حد تک امکان ہے کیونکہ پاکستان اپنے مقف پر ڈٹ گیا ہے کہ ان کی دو شرائط مانی جائیں پہلی شرط یہ کہ ہائیبریڈ موڈل کو تسلیم کر لیا جائے اور دوسری یہ کہ ایشیا کپ دو ہزار تئیس پاکستان ہی ہوسٹ کرے اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہائیبریڈ موڈل کو تسلیم کیا گیا تو کیا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس موڈل کے مطابق پانچ میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے اور بکیہ آٹھ میچز کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے بھارت جیسے میچز پاکستان میں ملکت کروائے جائیں تاکہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے بنگلہ دیش کرکٹ بوٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ انہیں پاکستان میں کرکٹ کھیلنے سے کوئی اتراز نہیں ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ اب ممکنہ طور پر ہائیبریڈ موڈل کو تسلیم کر لیا جائے گا اور پانچ میچز پاکستان میں اور آٹھ میچز کسی نیوٹرل وینیو پر ہوں گے آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ